بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان اسلام قبول کیا جس کا نام سولبا بن عبدالرحمان تھا یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کیلئے بیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی اب اس نوجوان کو خوف لا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذر یا وحی اطلاع ہو جائے لہذا خوف اور شرمندی کے باعث وہ واپس بارگائے رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے باق کر مدینہ کی پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا جب اسے غائب ہوئے چالیس روز گزر گئے تو عزرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی آوٹ میں چپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عزرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤں اور اس نوجوان سلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ یہ دونوں عزرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چروہہ سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں سلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا اس نے کہا شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے باغے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان عزرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے باغا ہوا ہے چروہہ نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دین کے لیے مواخر نہ رکھتا عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں تو چروہہ انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دورائے اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اس دوران عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب پٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم پڑ گیا ہے فرمایے یہ تو مجھے معلوم نہیں البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا پھر مجھے اور سلمان کو تمہارے تلاش میں بیج دیا کہ جاؤ سلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑ رہے ہوں عزرت عمر اور عزرت سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کڑ کر دیا سلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوہ سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عزرت سے سلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہا سلبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا عرض کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا جس کے بعد یہ نوجوان آٹھ روز تک بیمار پڑا رہا اطلاع ملنے پر عزر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگائے رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ احساس گناہ نے صلبہ کو بیمار کر ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی صلبہ کی عیادت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائیں اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا پھر فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیوں سے کٹ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو کہو سولبہ نے کہا میری رب کی طرف سے مغورت کا پروانہ اور بس حضرت جبریل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا اگر یہ بندہ زمین کی مقدار گناہ کرتا تو اللہ اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغورت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولبہ کو اللہ کا یہ پیغام دے دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے تکفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بیجا وجہ یہ تھی کہ سولبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کیلئے آسمان سے اس قدر فرشتے ناظر ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کریں شکریہ